سبسٹرائب تو ہر چینل اور پریس دی بیل آئیکن پہلا سوال سبق کا متعلق کر کے شجریخہ کا مکمل کیجئے یہاں پر پریمچن کا تعرف لکھنا ہے سب سے پہلا مجموعہ سوز وطن کتاب گودان غبن شخصیت نام پیدائش گاؤں وفات چلے دیکھتے جواب کیا ہے پہلا مجموعہ سوز وطن کتاب گودان غبن میدانی عمل بازار حسن منشی پریمچن کی پیدائش اکتیس جولائی اٹھہ سو اسی نام دھنپترائے اور پیدائش کا مخام یعنی گاؤں لمحی پانڈے پور کب انتخال ہوا آنٹ اکتوبر انیس سو چھتیس سبق کے حوالے سبیف خاکہ مکمل کرنا ہے جو الفاظ کا جو عملہ ہے وہ عملے کو درست کرنا ہے غلط عملہ دیا ہوا ہے گجب مال گجاری اور مجوری تو صحیح عملہ کیا ہے گجب کا غضب مال گجاری کا مال گزاری مجوری کا مزوری یا مزدوری مال گجاری مال گزاری گجب غضب مجوری مزدوری چلے دیکھتے پریمچن کا اصل نام کیا تھا دھنپترائے دھنمنترائے دل جیترائے دوسرا حل کو شہنہ کو روپے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے کیا خریدنا تھا کمبل دوائیاں کھانا دیکھتے ہیں اصل نام تھا دھنپترائے اور حل کو کیا خریدنا تھا کمبل خریدنا تھا اسباب بیان کیجئے لا جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو اسے اس وقت اپنی جگہ سے حلنا زہر معالم ہوتا تھا حل کو جبرا پر مکمل اعتماد تھا سارے کھیت کا ستیا ناس ہو گیا تھا یہ چوتھا سوال خود سے کر لیجئے حل کو کسان نے شہنہ سے کچھ رخم خرض لے رکھا تھا اسو کو لوٹ آنا تھا شہنہ اپنے رخم لینے کے لیے آیا تھا حل کو نے پیسے پیسے جوڑ کر تین روپے جمع کیے تھے تاکہ وہ کمل خرید سکے لیکن شہنہ اپنے پیسے مانگنے آ گیا تھا اگر حل کو پیسے نہ دیتا تو اسے شہنہ کی ڈانٹ پھٹ کر اور گالیاں کھانی پڑتی اس لئے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو روپے رکھے ہیں وہ لیاو تاکہ شہنہ کو دے کر اس سے اپنی جان چھڑاؤں اگلا اچانک جبرہ زور سے بھوکتے ہوئے کھیت کی طرف بھاگا حل کو محسوس ہوا کہ جانور کا کوئی غول اس کے کھیت میں گھس آیا ہے ان کے دوڑنے اور کودنے کے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جبرہ کے بھوکنے کی وجہ سے اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ کھیت میں جانور گھس آئے ہیں لیکن تھنڈ کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلنا بھی اسے گاوارا نہیں تھا یعنی اسے وہاں سے ہلنا زہر معلوم ہو رہا تھا تیسرا ہے اچانک جبرہ زور سے بھوکتے ہوئے کھیت کی طرف بھاگا تحلقوں کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی جانور اس کے کھیت میں گھس آئے ہیں ان جانوروں کوئی کودنے اور دوڑنے کے آوازیں بھی اسے صاف سنائی دے رہی تھی لیکن اسے جبرہ پر یقین تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آسکتا اگر کوئی جانور گھس آیا تو جبرہ اسے نوچ خسوٹ ڈالے گا اگلا اس حتیہ ناس کر دیا اس کا جواب ہے جب کھیت میں جانور گھس آئے تو جبرہ بھوک کر کھیت کی طرف بھاگا حلقوں کو بھی ایسا معلوم ہوا کہ کھیت میں جانور گھس آئے ہیں لیکن اسے جبرہ پر مکمل اعتماد تھا کہ اس کے رہتے ہوئے کوئی جانور کھیت کو نخصان نہیں پہنچا سکتا اسے جاڑے میں کھیت میں جانا اور جانوروں کو بھگانا بہت مشکل کام محسوس ہو رہا تھا ایک بار حمد کر کے اٹھا لیکن ہوا کا ٹھنڈا جھوکا لگا تو پھر بیٹھ گیا اور وہاں نیل گائوں نے کھیت کا صفایہ کر ڈالا یعنی کھیت کا ستیناس کر ڈالا خط کشیدہ لفظ کو تبدل کر کے ہم معنی لفظ لکھئے پوس کی اندھیری رات آسمان پر تارے بھی چھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے اندھیری رات تاریخ شب دوسرا حلق کو اب اپنے آپ کو فرہب نہ دے سکا فرہب یعنی دھوکہ یہ ہم معنی لفظ ہے تاریخ شب اور دھوکہ سردی سے بچنے کے لئے حلقوی کی تدبیروں کو سلسلے وار درج زیلم میں جملہم کے وضاحت کیجئے پہلا ہم کریں گے دوسرا والا آپ خود کر لیجئے لا دے دے گردن تو کسی طرح سے بچے کمبل کے لئے کوئی تدبیر سوچوں گا حلقو کسان نے شہنہ سے کچھ خرخم خرض لی تھی اس نے پیسے پیسے بچا کر تین روپے جمع کیے تھے تاکہ کمبل خرید سکے اور ماغ پوس کی سردی سے بچاؤ کر سکے لیکن شہنہ اپنے باپنا باقی لینے آ گیا تھا اگر اسے رخم نہ دی جاتی تو ڈانٹتا پھٹکارتا اور گالیاں بکتا اس لئے حلقو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ روپے سے دے دے تاکہ شہنہ کے ہاتھ سے اس کی گردن محفوظ ہو جائے کمبل خریدنے کے لئے وہ کوئی اور طریقہ سوچ لے گا چلیے اگلے سوال دیکھتے ہیں خط کشیدہ فقروں کی جگہ محاورے مناسب ڈھنگ سے استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے گھڑکیاں دینا زہر معلوم ہونا پہاڑ معلوم ہونا بلا ٹلنا کلیجہ کافنا مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی یعنی مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئی مگر میں خاموش رہا بہت بری لگی کی جگہ زہر معلوم ہوئی ندی کا پانی اس کے اس خدر گہرا تھا کہ ڈپے لگاتے ہی اسے کپ کپی چھوٹ گئی یعنی ندی کا پانی اس خدر گہرا تھا کہ ڈپے لگاتے ہی اس کا کلیجہ کافنے لگا اس طریقے سے لکھنا ہے کسی کو بات بات پر جھڑکنا بری بات ہے کسی کو گھڑکیاں دینا بری بات ہے جو کامچور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل محسوس ہوتا ہے جو کامچور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا سا کام بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے اگر آسانی سے مصیبت دور ہو جائے تو اسے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اگر آسانی سے بلہ ٹل جائے تو اسے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے یعنی پہلا زہر معلوم ہونا دوسرا گھڑکیاں دینا دوسرا کلیجہ کا اپنا ہے اور تیسرا گھڑکیاں دینا ہے تھوڑے سی ترمیم کر لیجئے چوٹا پہاڑ معلوم ہونا اور بلہ ٹلنا ہلکو کے بارے میں اپنے رائے دیجئے ہلکو کی بیوی کی کردار پر روشنیں ڈالیے چلے پہلا سوال ہلکو یہ غریب کسان ہے جو دن رات اپنے کھیت میں محنت مشاقت کرنے کے بعد فصل اگاتا ہے محنت کرنے کے باوجود اسے کوئی راحت نصیب نہیں ہوتی وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ترستہ رہتا ہے اس پر تورہ یہ کہ جانور اس کی کھڑی کھڑی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں کھیت کا لگان ادا کرنے کی فکر اسے ہما وقت پریشان رکھتی ہے غرض یہ کہ اسے زندگی کا کوئی سکھ میں اثر نہیں ہے آخری سوال ہلکو کی بیوی زمین سے جڑے ہوئی عورت ہے وہ حالات کو جو کانتو خوبون کرنے کی بجائے اسے بدلنے پر زور دیتی ہے ہلکو نے کمبر کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے اسے شہنہ کو دینے سے منع کرتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات کرتی ہے جب نیل گائیوں نے کھیت کا صفائے کر دیا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ کھیت جانور چڑ گئے ہیں اس لئے مال گزاری نہ دی جائے جب ہلکو کہتا ہے کہ مال گزاری بہرحال دینی پڑے گی تو وہ چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کھیتی کرنے سے کیا فائدہ جو پیداوار پیداوار ہو وہ باقی ادا کرنے میں چلی جائے کھیتی کرنے سے تو مزدوری کرنا بہتر ہے در حقیقت ہلکو کی بیوی مضبوط کردار کے مالک ہے جو زندگی کے عمر پہلو پر دھیان دیتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی